السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء و السلام من العبادہ اللہ دین اصطفاء اما بعد محترم ناظرین اکرام رمضان کے روز قبول ہوئے کیسے پتا چلے گا پتا چلانا آسان ہے کہ نیکیوں کے بعد نیکیوں کا موقع ملتا رہے نیکی کے بعد آدمی نیکی کرتا رہے اولائی کا یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون سورہ مومنون سورہ نمبر تیس آیت نمبر اکسٹھ نیک لوگ وہ ہیں جو نیکی کرنے میں آگے بڑھتے رہتے ہیں اور بہترین نیکی وہ ہے جو ہمیشہ کی جائے اس لئے ایک حدیث اندر آیا صحیح بخاری کتاب الرقا کتاب نمبر اکیسی حدیث نمبر سکس فور سکس فائب چونسٹھ پینسٹھ ام المومنین عائشہ رضی اللہ اتارانہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الامال احبو الاللہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل کونسا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ادوامہ و انقلہ معمولی کیا نہ ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے یہی عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے میرے بھائیو ہم نے نماز نہیں چھوڑا الحمدللہ رمضان کے بعد بھی تو آپ سمجھ جائیے آپ کے روز قبول ہم نے صدقہ و خیرات نہیں چھوڑا سمجھ جائیے روز قبول ہم نے نیکیہ نہیں چھوڑی سمجھ جائیے روز قبول انشاءاللہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیے گا افسوس آزاد ہوگا شیطان مسجدیں ہوں گی ویران علماری میں بند ہوں گے قرآن گناہوں میں ڈوبے گا انسان لوگ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان قرآن کی تلاوت سے جڑے رہیے الحمدللہ روز قبول ہو گیا تو یہ نشانیاں ہیں اللہ جس کو توفیق دے بہترین ہے وہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے نیکیہ کرنے کے اللہ توفیق دے مرتضم تک اللہ توفیق دے آمین ہمارا خاتمہ نیک عمال پر کرے ایمان پر کرے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا خاتمہ نیکیہ